موسیقی 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 جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے ہر چیز نہیں ہونی چاہیے اور میں نے یہاں پہ لیا مصفرہ کے لیے سکول بیگ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لیا اس کے لیے سکول شوز اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو میری سسٹر ہے وہ جب کینیڈا سے آئی تھی تو وہ یہ جو فیس شیلڈ ہے یہ لے کر آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو یوٹیلائز کر لوں سکول کے لیے اب پتہ نہیں دیکھتے ہیں کل میں اس کو جو ہے مصفرہ کو سکول بھیجنا ہے تو اس کو یہ پینا کے بھیجتے ہوئی ہے نہیں لیکن سکول والوں نے بہت اچھا ایک سٹیپ لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے جو ہیں فیس ماسک لگا کے آئیں گے اور پیرنٹس اور ویزٹرز کو علاو نہیں ہوگا سکول میں جانا کیونکہ پیرنٹس بہت سارے ہیں میری طرح میں بھی ایکچولی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں اور مطلب وائرس کی وجہ سے زہری بات ہے بچے ہیں بچوں کا رسک لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے جیسے کی رسک لینا مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مجبوری ہے کیونکہ پڑھائی کا زیادہ بات ہے گھر میں ایٹلیس پڑھائی جتنی مرضی کروالو بچوں کی لیکن جو سکول کی ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا اور جانا اسٹڈی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی تھی اس پیریئرڈ میں نا لیکن پھر فائنلی میں نے بھی دل پہ پتھر رکھ کے یعنی کہ خوشی تو تھی سکول کی جانے کی لیکن پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے میں نے جو ہے نا مطلب بھیج رہی ہوں اللہ کے سپوردھ کر کے اور اسی کے ساتھ سکول والوں نے بھی کہا تھا اور میں اپنی طرف سے بھی پوری مطلب جو ہے پوری کوشن کے طور پر میں نے جو ہے مصفرہ کا ایک بیک تیار کیا ایک پاؤش تیار کیا میں نے جس کے اندر اس کے پاس ایک ایکسٹرا ماسک ہوگا اور گلوز ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ سینیٹائزر والی وائپس جو ہیں وہ بھی ڈال دی ہیں اور ایک پوکٹ سائز کا چھوٹا یعنی کہ سینیٹائزر ہے وہ بھی آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے بیگ میں وہ لازمی ڈالیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس قسم کے حالات سے نمڑنے کا ایک یہی طریقہ ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو میں یہی کہتی ہوں ڈروں مت لڑو بھی اور بچوں بھی میں یہ کہتی ہوں کہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے تو بچنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے فیس ماسک اور تاکہ فیس ماسک میں لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایٹلیس جرمز وغیرہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ پاس ہونے سے نہیں لگتے ہیں وہ آپ گلوز وغیرہ ان کیس اگر آپ نے کسی چیز کو ٹچ کرنا یا کچھ پروجیکٹ بنانا ہے سکول میں یا کچھ کرنا ہے تو میں نے اس لئے گلوز بھی ڈال دیئے تھے اور ایک جو ہے ہینڈ ٹاول بھی میں نے رکھا ہے اس کے بیگ میں سینٹائزر بھی رکھا ہے ایک ایک ایکسٹرا فیس ماسک بھی رکھا ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کا تیار کریں بیگ اور یہ بیگ جو ہے مصفرہ نے لیا ہے اور یہ اسی کی پسند کا ہے اور اسی نے کہا تھا کہ ماما مجھے پرنسز والا بیگ لے دیں تو میں نے اس کو پرنسز والا بیگ لے دیا لیکن اس بیگ کے لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو کہ میں آپ سے بتاتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور وہ سٹوری یہ ہے کہ میں نے ایک ریالیٹی وین سلمان کے انگلینڈ میں انہوں نے وہ بیگ بھیجا تھا اور وہ مجھے بیگ بہت زیادہ پسند تھا اور مصفرہ کو بھی وہ بیگ بہت زیادہ پسند تھا وہ ٹرالی والا بیگ تھا اور ہوئی یہ کہ جب میں نے وہ بیگ نیو تھا نیا نکالا میں نے تو اس میں جب میں نے اس کی نوٹ بوکس اور بکس جب میں نے اس میں اس کی ڈالیں تو وہ بہت زیادہ ہیوے ہو گیا اور ایک تو اس کا ویلز کا بھی اپنا ویٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لوگ ٹرالی کے ساتھ ٹرالی بیگ اس کو آپ nے۔ یوز کرنا ہے تھا ٹرالی میینے تو پھر میں نے یہ سوچا ہے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا کیونکہ اس کے ویلز کا ویڈ تھا اور پھر اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے اس کا بھی ویڈ تھا پھر میں نے اس کو کینسل کر کے نہ میں نے پھر یہ بیگ اس کو مجبوراً لینا پڑا اور پھر یہ بھی مسفرہ کی چوائش سی کہ ماما مجھے پرنسز بیگ لے دو میں نے کہا بیٹا باپ ماشاء اللہ سے بڑی کلاس میں ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے پرنسز بیگ ہی چاہیے تو پرنسز بیگ میں بھی ایک چھوٹے والے بیگ بھی تھے لیکن میں نے اس کو پھر بڑے سائز کا پرنسز بیگ لے کر دیا اور یہ مسفرہ کا پینسل بوکس اور یہ پینسل بوکس وہ ہے جو کہ برڈے پہ ملا تھا برڈے پہ اس کو دیا تھا یہ پینسل بوکس جو ہے چارج اس میں چارجر ہے چارج بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں فین بھی ہے اور اس میں لائٹ بھی ہے اور یہ بھی کافی مہنگا تھا لیکن اس کی چوائس تھی تو میں نے اس کو یہی لے دیا میں نے کہا کوئی ٹوائی وغیرہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی سکول وغیرہ کی چیز لے لو تو یہ پھر اس کا پینسل جو واکس ہے پھر میں نے اس کو یہ لے دیا تھا اور اس کے بعد جو بیگ ہے وہ کافی بڑے سائز کا بیگ ہے پرنسز بیگ ہے اور اس کی پاکٹس جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ تھی تو میں نے اس سے اس کی بوکس اور نور بوکس وغیرہ الگ ڈال دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو تھوڑی بہتی ضروری چیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ بچوں کی ضرور ڈالیں بیچ میں جیسے کہ میں نے سنی پلاس جالا تھا تاکہ بچوں کا مطلب اللہ نہ کرے کبھی بھی سکول میں کوئی کٹ لگ سکتے یا کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں نے ایک تو چیزیں ایکسٹرا اس میں ڈال دی تھی تاکہ اسی حساب سے آپ لوگ بھی یہی کریں کہ بچوں کے حساب سے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کے حساب سے ان کو اس طرح کی چیزیں ان کے بیگ میں لازمی ہونی چاہیے اور فائنلی مسفرہ کا بیگ ہو گیا تھا ریڈی اور بہت زیادہ ابھی بھی بہت زیادہ بھاری تھا ایون اٹھایا نہیں جارا تھا کیونکہ جو کلرز ہیں وہ الگ اور جو آرٹ پیریٹ ہوتا ہے ان کا وہ الگ ہوتا ہے ہر چیز ایک الگ ہوتی ہے پتہ نہیں کون کون سے ان کے ہوتی ہیں کلاسیز ہوتی ہیں پیریٹ ہوتے ہیں ان کے تو اس حساب سے پھر میں نے جو ہے یہ بیگ جب میں نے اٹھا کہ خود بھی دیکھا تو مجھ سے نہیں اٹھایا جارہا تھا لیکن فائنلی وہ دن آ گیا کہ جب بچے جو ہیں سکول جا رہے ہیں اور اللہ کی حفظ و ایمان میں ان کو بھیجا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنا بہت ادھا خیال رکھئے گا ٹیک کیا رہے ہیں اللہ حافظ